امام ناظرین میں ہوں سنن اجاز اور آپ دیکھ رہے ہیں خاص ملاقات اور اس خاص ملاقات میں ہم اکثر ان شخصیات کا آپ سے تعرف کراتے ہیں ان کو سامل آتے ہیں جو سیاست یا دوسرے میدانوں میں کہیں نہیں کہیں اپنی جان پہچان سب کچھ بنا کے رکھے ہوئے ہیں اور آج مدہ کشمیر کا ہے اور کشمیر کے مدے میں آج بڑا پہلوانی دن ہے پہلوانی دن کہیں تو آج کے دن پہ کچھ پاور شو بھی ہوا ہے اور یہ پاور شو جھ ہوا ہے اس کے پیچھے کی کیا کہانی ہے یہی آج کے اس مدے میں ہم جاننے کی کوشت کریں گے اور آج اس خاص ملاقات میں ہمارے مہمان رہیں گے سید الطاہ بخاری اپنی پارٹی کے سربع اور سین اگر سے وہ مجھے براہرار جوائن کریں گے اور بعد اس ملاقات کے دوران خاص ملاقات کے دوران ہم جاننے کی کوشت کریں گے کہ الطاہ صاف آج آپ نے ایک پاور شو کیا ایک اچھا پاور شو تھا پاور فل پاور شو تھا لیکن آج کے اس پاور شو کے پیچھے اگر میں لوگوں سے بات کر رہا تھا کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ چناوی باہول گرم ہو چکا ہے کیا کوئی ایسا سگنل ہے کہ جمہو کشمیر میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور اب سیاسی جماعتیں جو ہے انہوں نے اپنے پاور شو شروع کرنے شروع دکھانے شروع کر دیئے جس طرح آج آپ نے کیا پاور شو دکھایا کیا کوئی سگنل ہے کیا کوئ آپ کو سورسز اپنے بتا رہے ہیں کیا کوئی اندازہ ہے کہ جمہو کشمیر میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں ایجا صاحب پہلے تو میں آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ نے مجھے پاور شروع دکھانے پر نمبر دو میں آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جنہوں نے آج ہی سے آج کے شمیر یہ پر شمیر یہ ایک جواب تھا کہ جو یہ نئی سیاست سچ کی سیاست ہے اس کی کوئی بیتز بھی نہیں ہے لوگ اس کے ساتھ نہیں ہیں جو لوگ ہم پہ الزام تراشتی کرتے تھے کہ یہ ڈلی کے اہمہ پہ سیاست یہاں چلائی جا رہی ہے ان کے لئے جواب تھا تو میں اپنے لوگوں کا شکر گزاروں جنہوں نے اس تھنڈ میں کرنا سے پہلگام دمال ہنزی پورا سے اوڑی اور پورے وادی کے ہر گوشے سے آئے ہر گاؤں سے آئے لوگ اور آج اس میں شمولیت کی یہ میسیج دینے کے لئے پرائیم مینسٹر کو حساب ہمیں اپنی پہچان لوٹائی ہے جس کا وعدہ کیا ہے اس کے تھوڑتا میں عقیق صاحب اس پہچان پہ بھی آؤں گا لیکن سب سے پہلے جانا چاہوں گا آپ کی پارٹی کا ایجنڈا کیا ہے جہاں آپ کی ایجنڈا ہے جی جی ہماری پارٹی جس وقت وجود میں آئی ہم نے ایک لوگوں کے سامنے پروگرام رکھا کہ صاحب ہم سچ کی سیاست کریں گے ہم کوئی تیموشنوں سیاست نہیں کریں گے کیونکہ یہ بات سچے پانچ اگس 2019 ہمارے لئے ایک ایسا گاؤ لگا جس کو مٹانا بہت مشکل ہے الطاب بخاری اور اپنی پارٹی مدعوہ کرے گی ہمارا ماننا ہے یہ دلی نے دیا لیکن ہمارے زخموں کا علاج بھی دلی کے پاس کی ہے ہمارے زخموں کا علاج اور کہیں نہیں ہے اور ہمارا یہ بھی ماننا ہے کہ جب تک نہ جو زمینوں کا تحقص ہم نے کروایا ہے یا نوکریوں کا جب تک نہ اس کو کانسٹوشنل گارنٹی دی جائے تب تک لوگوں کے لئے پریشہ نہیں بنے رہے گا لوگوں کو اپنی اشتناست واپس چاہے اسٹیٹ ہر واپس چاہے ہمارے نوجوان بچے گوڑے جو ملک کے مختلف ریاستوں میں بند ہیں جب تک نہ ان کو ایک نیا موقع دیا جائے پھر سے مین سٹریم میں رہنے کے ہاں میں مانتا ہوں ان کے والدین کو مسجد کمیٹیوں کو اور جو مالا کمیٹی ہیں ان کو ان کے لئے ذمہ وار پھرنا چاہے تاکہ they become a success story of modern انڈیا یہ بچے واپس اپنی زندگیہ باہر کریں اکتاب صاحب آپ نے کہا کہ آپ کا اجنڈا سچ پہ ہے میں ذرا جاننا چاہوں گا ناشنل کانفرنس کا اجنڈا پھر جھوٹ پہ ہے پی ڈی پی کا اجنڈا پھر جھوٹ پہ ہے اور سب سے امپورنٹ میں آپ پہ امپورنٹ یہاں دو اور پہ میں لوگ ہیں سعید علطاء بخاری صاحب یہاں پہ سجاد گنی لون ہے یہاں پہ غلام نبی آزاد صاحب بھی میدان میں ہیں تو کیا ان چار بڑی سیاسی جماعتوں کا اجنڈا جھوٹ پہ ہے اجنڈا صاحب میں آج باچیوں کے بارے میں بہت زیادہ بولنا نہیں چاہتا ہوں لیکن بہتر سال میں ان جماعتوں نے یہاں ایک شکل یا دوسری شکل میں حکومت کرتے رہے ہیں کانگریس رہو پی جے پی ہو یا پی ڈی پی ہو یا ایم سی ہو انہوں نے جذباتی نعرے دیے جذباتی نعروں کے سوا کچھ نہیں دیکھیں آج بھی اگر کوئی جذباتی نعرہ دے کے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے کتنے قبرستان ہم بنائیں گے کھالی قبرستان بنائے ہم نے اپنی عمر میں دیکھا جوان بچے گئے بوڑے ہو کے جیلوں سے واپس آئے کیا دیا اس نے ہمیں کیا ملا ہمیں اس سے اگر اس سے کچھ حاصل ہوا تو میں گھر بیٹھنے کے لئے میرا ماننا ہے کہ ہمارا مقدر ہندوستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے ہمارے جو بھی مسئلے مسائل ہیں ڈلی کے ساتھ ہیں ڈلی سے ہی حل کرانے ہیں باقی ہم کہیں گے ان کو کساب کبھی ڈبل کرنسی کبھی آٹانومی کبھی آہ تلف رول کبھی جوائنٹ پارلیمنٹ یہ سب کھوک لے نارے سے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے آج میں یہ نہ یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کیا یہ جوٹ تھا یا صحیح تھا لوگوں نے خود بتا دیا لوگوں نے خود دیکھا ہے یہ جوٹ تھا میں علطاف صاحب ایک اور سوال جو ہے آپ نے ابھی کہا کہ پانچ اگر دوزار انیس کا فیصلہ جو تھا وہ ایک کاری ضرب تھی یعنی اُس دن کے ساتھ یا اُس تین سو ستر پینتیس اے کے ساتھ سینٹیمنٹس جوڑے ہوئے ہیں اُس سینٹیمنٹس کی پھر آپ بات ہی نہیں کہتے آپ صرف سٹیٹھوڑ پہ نہیں 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 پھر آپ نے آج اگر ہماری تکلیر سنی میں یہ کہتا ہوں یہ ہمارا سینٹیمنٹ ہے لیکن علطاف بخاری اور اپنی پارٹی واپس نہیں لاسکتی سپریم کورٹ واپس دے سکتی ہے اور ہم کمیٹیڈ ہیں علطاف بخاری اور اپنی پارٹی کمیٹیڈ ہے کہ ہم اس کیس کی پیاروی ملک کے بہترین لائر سے جو جن کی کروڑہ اگر فیس ہوگی وہ بھی ہم برداشت کرنے کو تیار ہے تاکہ اس کو پوری شدت سے لڑا جائے اور مجھے معلوم ہے ہمارے کیس میں میرٹ ہے باقی فیصلہ سپریم کورٹ کا علطاف بخاری کی سیاست سے واپس نہیں لاسکتی ہے علطاف بخاری کبھی یہ نہیں لوگوں کو کہے گا میں لاؤں گا اور میرا یہ بھی ماننا ہے کہ کوئی بھی الیکشن تین سو ستر اور پینٹیس اے کو واپس نہیں لاسکتا ہے کیا ماس مومنٹ اگر آپ شروع کریں اس پر کیا وہ نہیں لاسکتی ہے دیکھیں ماس مومنٹ ہم نے دیکھی ہیں کن چیزوں کے لیے جل یہ ماس مومنٹ نے ہمیں قبرستانوں کے بینا کچھ نہیں دیا میں اس ماس مومنٹ نے ہمیں مدباؤں کے بینا کچھ نہیں دیا کوئی دیکھیں میں لوگوں کو کوئی وہ راستہ نہیں دکھاؤں گا جو امن کا نہ ہو میں امن کے راستے پہ اور اپنے مسئلے بات چیز کے ذریعے سے حل کرنے سے یقین رکھتا ہوں اور اللہ کے فاضل سے ہم پوری کوشش کریں گے میں آپ کی وساطت سے بھی پوری اپنے ریاست جمہ و کشمیر کے لوگوں کو ریاست تو رہی نہیں یقین دلانا چاہتا ہوں کہ الطاب بخاری اور اپنی پارٹی کسی سے کم نہیں ہے اس کو دفاع کرنے میں میں یہ زور دے کا کہنا چاہوں گا کہ اللہ کے فاضل سے اگر کتنی بھی میند کرنی پڑے اس کے لیے قانونی طورت ہم وہ کرنے کو تیار ہے آپ الطاب صاحب ابھی بتا رہے تھے جو کچھ دے گی دلی سرکار دے گی مرکری سرکار دے گی ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے میں آپ کو تھوڑا سا یاد ماضی میں ادلاع دوں جب ہمارے ہم پاور پوجیکٹ کی بات کی پی جے پی 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 کی سرکار تھی اور تب بتایا گیا تھا کہ پاور پوجیکٹ واپس آئیں گے دلی تیار ہو چکی ہے تب بڑا وہ واولا جا شور سا مچا تھا آج پاور کی آپ نے بات کی مجھے اس لیے وہ بات یاد آگئی بلکل آج میں نے پاور کی اس لیے بات کی کہ ہمارے ہمارا پانی ہمارے وسائل اور ہمیں ہی پاور نہیں اور ہمیں اتنا مہنگا دیا جا رہا ہے کہ ہمارے لوگ ایفورڈ نہیں کر پا رہے ہیں اس لیے میں نے کہا جو ہمارے سکن کو ترچ کر رہا ہے ان لوگوں نے سیاست کی ان لوگوں نے کبھی بات نہیں کی سیریسلی بات کرنی ہے ہم اسی ملک کے باشندے ہیں ہم اسی آئین میں ہمارے لیے بھی تحفوظ رکھا گیا ہے جس آئین کے روح سے باقی ملک کے لوگوں کو ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اور ہم جو کوشش کریں گے ہم بالکل پبلک گلیئر میں کریں گے آپ کو ایک وعدہ دیتا ہوں ہم رات کی تاریخیوں میں کام نہیں کرتے ہیں ہم دن کے وجالے میں کام کریں گے اور میں کبھی شرمندہ نہیں ہوں گا اگر میری کوشش کامیاب نہیں ہوں میں لوگوں کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گا میرے آپ کے ساتھ بہت مراسم ہیں میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں لیکن کچھ سوال میرے آپ کو تیکھے بھی ہو سکتے ہیں جو میری پروفیشنل ذمہ داری ہے بلکل میں تو ہر سوال کا جواب دینے کے لئے ہوں اگر میں سوالوں کا جواب نہ دوں میں کونسی ترجمانی پھر اپنے لوگوں کی کرنے نکلا ہوں میں ترجمانی پہ میں سوال اٹھا رہا تھا جب پیڈی پی بی جے پی کی سرکار تھی اور تب پاور پو جرس کا کیا وہ ڈنڈورہ ہی تھا یا واقعی میں کوئی سیریس افرڈ تھی اپا جمہو کشمیر کے پاور پو جرس کو واپس لانے کی تب آپ اس سرکار میں وزیر بھی تھے بادکسمتی سے اس سرکار میں جو لوگ ان چیزوں کے انچارج تھے ہمیں تو ایک محقمہ سرمکا گیا تھا اللہ کے فضل سے ہم نے وہ محقمہ بڑی کچھ اسلوبی سے چلایا جس میں شاید آپ بھی مطمئن ہوں گے چاہے وہ پابلک ورس دپارٹمنٹ ہمیں دیا گیا چاہے ہمیں ایڈوکیشن دپارٹمنٹ دیا گیا کیونکہ اس وقت کی وزیر آلہ صاحبہ یہ چیزیں خود ہنڈل کرتی تھی اور وہ کچھ خاص لوگوں کو انہوں نے درامت آف انڈیا کے ساتھ کس کے لئے رکھا تھا انہوں سے ہی پتا ہوگا کیا کیا تھا انہوں نے کیا نہیں کیا کتنا کیا کہاں تک کیا پاور کیا اگر آپ نے بات کی جب تک آپ کے پاس اپنے ریسورس ہوں گے پاور کیسے آپ سستی مفت میں دیں گے سستی دیں گے جمہو کشمیر کے پاور ریسورس کیا ہے کوئی بات چیت آپ نے شروع کی ہے ایجا صاحب میں اس ریاست پر جو ریاست کی اس کا فینانس منسٹر بھی رہ چکا ہوں شاید آپ اور ایک ساجر بھی ہوں ایک بزنس مین بھی ہوں میں کبھی گاٹے کی بات نہیں کروں گا اس وقت جو کہا جاتا ہے کہ دس ہزار کرو گاٹا ہے بجلی میں بجلی جتنے کی کھریتے ہیں اور جتنا پیسہ ہمارے پاس آتا ہے دس ہزار کرو کا گاٹا ہے میں اسی گاٹے کی بات جو کرتا ہوں جو کہا جاتا ہے اگر ہم جو پانچ سو پانچ سو یونٹ ہم نے فریق کی بات کی ہے اللہ کے فضل سے اس گاٹے کو بھی کم کریں گے اور لوگوں کو فری بھی رہ لیں گے آپ نے یہ کمیٹمنٹ اور اللہ کرے عدلی حکومت ہماری ہو اور سنم مجھ سے یہ سوال تین مہینے بعد پوچھے اور سنم کو میں جواب پریکٹیکلی دے دوں گا اس پہ کیا کیا نہ ہم نے دونوں چیز کیوں مجھے اپنے لوگوں کی ایمانداری پہ ایک ذرا بھی شک نہیں جو جمع کشمیر کی لوگ ہیں بڑے مہنتی ہیں بڑے ایماندار ہیں اب ذرا میں ایک اور سوال پوچھوں گا سوال میرا یہ ہے آپ نے ابھی بتایا کہ میں تاجر ہوں آپ کے تاجر کے پیچھے فروٹ انڈسٹری ہے جس طرح ہم جانتے ہیں مانتے ہیں فروٹ انڈسٹری ہے جس کے ساتھ آپ تاجر بلیادی طور پر اس کے بعد آپ کا بہت سی ہے لیکن سب سے بڑی آپ کے پیچھے فروٹ انڈسٹری ہے جس طرح میں جانتا ہوں میں پڑا ہے یا جانتا ہوں لیکن پچھلے دنوں جمع کشمیر میں اس فروٹ انڈسٹری کے حوالے سے بتایا گیا کہ بڑا نقصان ہوا ہوا نہیں بلکہ کیا گیا جمع کشمیر کے رائیوک لے کے آپ کی پارٹی کا بیان بھی روایتی بیان آیا ہم نے کوئی ایسا اس میں مو نہیں دیکھا جبکہ جمع کشمیر کی بیک بون ہے یہ فروٹ انڈسٹری جمع کشمیر کی تاجر آپ ہیں بازیت تاجر بازیت جمع کشمیر کا رہنے والا اور اس کے بعد اپنی پارٹی کا سربراہ روایتی بیان جاری کرے ایجا صاحب بلکل نہیں میں آپ کو تھوڑا سا اس پہ اپ ڈیٹ دے دوں گا میں نے یہ مسئلہ ہونڈرابل لیٹینڈر گوورنر کے ساتھ اٹھایا میں نے ایک سیکریٹری صاحب کے ساتھ اٹھایا میرے ہی ایم آ پے ایک کمیٹی بنی جس میں سور گروورز اور ٹرانسپورٹرز کو انکلوڈ کیا گیا لیکن اس سے بھی جب حال نہیں ہوا اس کے بعد جب وزیر داخلہ یہاں آئے مجھے بہت اس پہ لوگوں کا سننا پڑا کہ میں کیوں گیا رات اور یہ بھی کہا گیا رات کی اندیرے میں گیا بھئی یہ جانتے ہوئے بھی کہ گریہ منتری ساڑے سات بجے رات کے یہاں پہنچے اور میرا ڈیلیگیشن پہلا ڈیلیگیشن تھا جو ان کو ملا اور اس میں بھی ہماری بات اسی پہ ہوئی اس ایمپروٹ انڈسٹری والے بھی ملے اور وہاں ہی پہ انہوں نے آرڈر کر دیا کہ سیکریٹری اور ڈیریکٹر جنرل پولیس کو کہ آپ خود وہاں اس روڑ کا مشاہدہ کریں گے اور یو انشور کہ یہ روڑ کھلا رہے پروٹ کھا رہے ہیونگ سیٹ ڈیٹ میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں یہ بات بھی ہمیں جاننی اور ماننی ہوگی جو آپ انپوٹ کاسٹ ہارٹی کلچر میں لگتا ہے سیب اگانے میں لگتا ہے ہمارے جو باردانہ اس میں لگتا ہے پیٹیاں جسے کہتے ہیں ان کی ریٹ اس بار تین گناہ اوپر گئی ٹرانسپورٹ کا ریٹ اوپر گیا اور لیبر تو ویسے ہی مہنگائی آپ کو پتا ہے ہر سیکٹر میں اس لیے جو بھی سرکار آئے گئے اور میں کہتا ہوں بسوک سے اپنی پارٹی کی کل سرکار ہوگی آپ دیکھیں گے کہ پیکنگ میٹیریل پہ بھی سبسیڈی ہوگی اور پر ٹرانسپورٹیشن پہ بھی سبسیڈی ہوگی اگر انڈسٹریل گوڈز پہ ٹرانسپورٹ سبسیڈی ہے تو پر ٹرانسپورٹ سبسیڈی پہ کیوں نہیں we will have to give attention to it اور آپ یہ وعدہ میرا نوٹ کر لیجے کہ انشاءاللہ پر ٹرانسپورٹ پہ بھی اپریارٹی لاٹ اونلی پر ٹرانسپورٹ ٹرانسپورٹ ٹوریزم پہ بھی اپریارٹی آپ کا ہینڈی کریٹ اگر آپ نے سنا ہوگا میں نے آج کہا ہینڈی گریپس میں ہمارے شال اور باقی چیزیں ایکسپورٹ ہوتی تھی آپ ان کو جو ہی ایکسپورٹ کرتے ہیں ڈلی ائرپورٹ یا بمبئی ائرپورٹ پہ پگٹتے ہیں کہتے ہیں صاحب اس میں پھلاں بال ہیں بھائیات کون کا بال نکلا آپ کا کس بال کی بات کر رہے ہو یہاں لیبارٹری ہے جب ہوں کشمیر بنائیں گے ٹیسٹ کر کے بیجیں گے تاکہ ایکسپورٹ پھر چلے ہمارے آٹیزن دس لاکھ آٹیزن ہی پہ ہے جی ہم ہائیوے کی بات کرتے ہیں ہائیوے بند ہوا بلوک ہوا کشمیر کی فروٹ انڈسٹری کو نقصان پہنچا بہت سے ٹریڈرز نے ان دنوں میں بھی بتایا آج بھی جب ان کو پتا چلا ہے کالتاب صاحب میرے ساتھ پروگرام میں آ رہے ہیں تو مجھے انہیں کال کر کے بھی بتایا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کے ایک انکوائری ہونی چاہیے انہوں نے یہ معاملات سبھی پولٹیکل پارٹیز کے ساتھ اٹھائیں کہ یہ ہائیوے کیوں بند ہو جاتا ہے ٹھیک کسی ٹائم پہ میں بلکل سپورٹ کرتا ہوں اور میں کل ہی ایک مراصلہ اپنے لیٹرنٹ گورنر صاحب کو اس سلسلے میں بیج دیں گے آپ مراصلہ بیج دیں گے اب ضرم میں اسی مددے کے ساتھ ہزار نونیس کو بدلی جمہو کشمیر ایک یوٹی بنی لدا خالق یوٹی بنی لدا کے لوگوں نے تب واولہ کیا اور ان کو بازابتہ طور پہ ہمارے ہاں ڈومیسائل ہو گیا ہمارے ہاں سٹیٹس اب جب ختم ہو گیا ہمارے ہاں باقی قانون آگئے جمہو کشمیر میں لیکن لدا کے لوگوں کو ڈومیسائل نہیں وہاں ان کو اپنا وہی جو ہے جو ان کا جو جمہو کشمیر کے سٹیٹس اب جکت ہے اس پہ ان کا ہوا کسی باہر والے کو وہاں جواب نہیں دیا گیا جمہو کشمیر میں یوٹی جمہو کشمیر کی بات کر رہا ہوں یہاں دومیسائل لاغو کیا گیا جمہو کشمیر کے باہر کے لوگوں کو یہاں ریزننٹشپ دی دی گئی الیکشن کمیشنر نے بازابتہ بتایا کہ ہم باہر کے لوگوں کو یہاں ووٹ کا حق دیں گے تو دیموگرافک چینج کی بات جو ہوئی اگر یوٹی لڈاک میں یہ سب کچھ نہیں ہے یوٹی جمہو کشمیر میں کیوں ہو رہا ہے جبکہ دونوں ایک ہی پرامیٹ ایک ہی سے دکھل کے آئے ہیں اس پہ کبھی اجاز اجاز صاحب میں یہاں نمبر ایک جب ہم آٹھ مارش کو پارٹی بنا کے وزیر اعظم صاحب کے پاس گئے تو پہلا سوال ہمارا بھی یہی تھا دومگرافک چینج سے ویہے بھی اشور اور جس پہ میں بھی مجھے پورا یقین ہے کیونکہ میں اس ملک کے وزیر اعظم کی بات سے یقین کرنا چاہتا ہوں اور کرتا ہوں کہ یہاں کوئی دومگرافک چینج نہ ہوگی نہ ہونی دی جائے گی نمبر ایک نمبر دو جہاں تک پی آر سی کا مطالبہ ہے یہ بالکل جائز مطالبہ ہے اگر آپ نے میرا یہ دیکھا ہوگا جو آج تیمپلٹ اشور ہوا اس میں ہم کمیٹڈ ہیں کہ جو ہی ہماری سرکار بنے گی پی آر سی ویلڈی ریسٹون نمبر تین جہاں تک زمینوں اور نوکریوں کا سوال ہے الطاب بخاری اور اپنی پارٹی واحد جماعت ہے جو یہ کریڈٹ لے سکتے ہیں کہ جب ہم نکلے جب لوگوں نے کہا یہ گرداری ہے جب ہمیں کس کس نام سے پکارا گیا لیکن ہمیں معلوم تھا کہ اگر ہم نہیں نکلیں گے تو ہماری نوکریوں بھی جائیں گی ہماری زمینیں بھی جائیں گی شکر اللہ کے فاضل سے اور حکومت ہند نے جب یہ سمجھ لیا انہوں نے ہمارے کہنے پر سب ہی نوکریہ جمہ کشمیر کے بچوں کے لئے ریزرو کی اور زمینوں کا نائنٹی فائی پرسنٹ ریزرویشن یہاں کے ڈو میں فیلز کیلے ہوا لیکن میرا یہ ماننا ہے یہ کافی نہیں ہے جو ہم نے لیا یہ کافی نہیں ہے اس میں کانسٹوشنل گارنٹی کی ضرورت ہے کیوں اس کو تین سو ستر اور سنتی سیٹ کی طرح تیمپریری نہ کہا جائیں کہ میں نہیں کام ادور آ چھوڑوں گا اللہ کے فاضل سے وہ بھی وعدہ ہے لوگوں کے ساتھ کہ ہم اس کو تیمپریری نہیں چھوڑیں گے رہی لڈاک کی بات مجھے خوشی ہے کہ انہیں احساس ہوا ہے کہ جمہ کشمیر سے الگ ہو کے انہیں کچھ نہیں ملا مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ جمہ کشمیر کے لوگوں کو آج یہ پورا احساس ہے کہ ہمیں جتنی یقیتی کی ضرورت ہے کتنی شاید ہندوستان میں کسی اور کتے کے لوگوں کو نہیں ہے جمہ کشمیر اور ردہ کے لوگوں کو یقجوٹ ہونا ہے اور ان سب سازشوں کو ناکام بنانا ہے جن جو ایک کتے کو دوسرے سے لڑا رہے تھے پوشش کریں گے اللہ کرے ہماری پرانی ریاست پھر سے وجود میں آئے میں علطاف صاحب آپ نے کہا کانسیوشنل گارنٹی یہ بہت سوال بہت سے لوگوں کو چھکتا ہے کیونکہ اندرہ عبداللہ اکارڈ ہو یا نہرو عبداللہ اکارڈ ہو اس کے بعد اگر اکارڈز کی بات کہے راجیو فاروق اکارڈ ہو یا راہل عمر اکارڈ ہو مہبوہ اور بی جی پی اکارڈ ہو ان سبھی اکارڈز کے بعد بھی جو کشمیر کا حالت بنے ہیں کیا ان اکارڈز میں کانسیوشنل گارنٹی نہیں تھی بلکل نہیں تھی بلکل نہیں تھی یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں یہ دوخہ دوڑی تھی لوگوں کے ساتھ یہ لوگوں کی آنکھوں میں دول جانکی گئی صرف یہی تو دکھ ہے کہ یہی دکھ تو ہمیں کھائے جا رہا ہے کہ ریوائی کی شیاستدانوں نے اپنے پاور کے لیے لوگوں کا اولور کی دا کیا ابھی کوئی کانسیوشنل گارنٹی نہیں تھی اس وقت کیوں مانا گیا کہ میں آج وہاں پہ بھی تقریر میں بھی کہا جلسے میں کہا کیونکہ جب جب کفیر کو دیکھیں انسان تو کہتا ہے ایک نئی سیاست ہو نئی سیاست ہو جہاں ہم کیچرڈ نہ اچھالے ایک دوسرے پہ کیونکہ کیچرڈ اچھالنے سے پچھ نہیں نکلے لیکن افسوس سے کیانا پڑتا ہے ایمن سنتالیس میں جب ہوا اس پہ ہی کوئی کانسیوشنل گارنٹی نہیں لائی ایجنڈا آف ایلائنز ساتھ ٹھیک ہے سنیے ساتھ کا ساتھ کا ڈسہ ہوا درستی سے بھی در جاتا ہے وہ ایجنڈا آف ایلائنز بھی آج تک ہم نے کہیں نہیں دیکھا کہ ایمن دسکت اب تو ہم نے سنا ہے وہ لوگ کہتے ہیں اس سے دسکت بھی نہیں تھے اب وہ اس لیڈرشپ سے پوچھتے ہیں جو وہاں کی ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن کانسیوشنل گارنٹی کوئی نہیں تھی اور میں وہی کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ اب جو بھی ہوگا اب کانسیوشنل گارنٹی ہی لائیں گے کانسیوشنل گارنٹی کیا بات کرتے ہیں آلطاف صاحب یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ گرگر سیاسی جماعتوں کا پیدا ہونا یہ ڈیوائیڈڈ رول والی پالسی ہے اس میں آپ کو کچھ لوگ بی جے پی کے آپ کی پارٹی کو پچھلے دنوں تو نام دیا جاتا تھا بی جے پی کی بھی پارٹی معاف کے جگہ شاید آپ کو برا بھی لگے گا یہ کہاں لے جا رہی ہے جمہور کشمیر کی سیاست دیکھیں میں بتاتا ہوں یہ ہمیشہ رہا ہے جو بھی نئی جماعت آئی ہے اس پر الزام تراشی ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کیوں نہیں ہونی چاہیے کیوں کہتے ہیں نا سونا پرخ کے لینا چاہیے میں لوگوں کے تجربے کی دعا دیتا ہوں لوگوں نے بہت سفر کیا جن جماعتوں کو انہوں نے اتنا ساتھ دیا جن کے لئے اتنی قربانی دی آخر میں وہ مٹی کے بودھ ثابت ہوئے انہیں مٹی کے گڑیوں کے بینا کچھ نہیں لوگوں نے آخر میں پایا تو اگر ہم پہ الزام تراشی ہوئی ہم نے ان الزاموں کو مجھے لگتا ہے رائٹلی جواب بھی دے دیا اور ہم جو کہتے ہیں ہم لوگوں کے بلا کے لئے کہتے ہیں اس میں تو الزام آئیں گے جب لوگوں کی بلا کی بات کرو گے اور کسی کسی کو آپ ایکسپوز کرنے کے لئے نکلو گے تو ایسا تو ہے نہیں کہ وہ آپ آپ پھول برسائیں گے وہ تو پتر بھی برساتے لیکن آج کل رواج پتر برسانے کا نہیں رہا ہے ورنہ وہ پتر بھی برساتے کیوں؟ ان کی مٹی کے مادوں کی بات کی مٹی کے مادوں میں پاس وقت وقت کا مہتا ہے ان کے ان کے ان کے ان کے محل تو ٹوٹ گئے نا ان کے ششے کے بنائے ہوئے محل تو ٹوٹ گئے نا وہ الطاب بخاری اور اپنی پارٹی سے اجلے نہیں در رہے ہیں کہ ہم کوئی بہت بڑی طاقت ہیں لیکن وہ سچ سے در رہے ہیں اور سچ سے ہم سب کو درنا چاہیے ہیں میں اسی مٹی کے مادوں پہ بات کرنا چاہوں گا تھوڑا سا اس لائن میں کہا جائے کشمیریوں کے لیڈران میں شیخ عبداللہ کی نام بھی آتا ہے اس کے ساتھ ساتھ فاروق عبداللہ عمر عبداللہ محبا مفتی بخشی صاحب دوسرے صاحب یہ سب بہت لوگ آتے میں سب کی عزت کرتا ہوں میں سب کی عزت کرتا ہوں اللہ تعالی ان سب کو جو گئے ان کو گری کرامت کرے اور جو یہاں ہیں ان کو دل میں رحم ڈالے کہ وہ لوگوں کے پاس انہوں نے تشبیریوں کا بلا نہیں کیا علتاب بخاری سے کیسے امید رکھیں علتاب بخاری سے امید کیسے رکھیں علتاب بخاری جو بتا رہا ہے صحیح بتا رہا ہے علتاب بخاری ایک وعدہ دیتا ہے علتاب بخاری کو اپنا گھر چلانے کے لیے سیاست کی زورت نہیں ہے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے اگر نکلاؤں خدمت کے لیے نکلاؤں میں آپ کی وساطت سے لوگوں کو وعدہ دوں گا کہ خالی ایک چیز اپنی آخرت سوارنے کے لیے سیاست میں لوگوں کی خدمت کریں گے اور اللہ ہماری آخرت اس بہت سے نکل پائیں گے کشمیر کے بچے جیلو میں ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ روز کشمیر میں عام طور پر کہا جاتا ہے کشمیر میں روز بچے پکڑے جاتے ہیں بچوں کو اٹھایا جاتا ہے کچھ لوگ الزام لگاتے ہیں کچھ لوگ اپنے اپنے طریقے سے ہر چیز چیز کو اس چیز سے نکالنے کے لیے کیا ہے کوئی پلان آپ پر الطاب بخاری کی سیاست مدعویٰ کی سیاست ہے انہی بچوں کو مدعویٰ دینے کے لیے الطاب بخاری الطاب بخاری وہ انہی بچوں کو مدعویٰ دینے کے لیے انہی بہنوں کو مدعویٰ دینے کے لیے انہی باپ ماہوں کو مدعویٰ دینے کے لیے وہی ہماری سیاست ہے جس میں اور کوئی خودگردی الطاب صاحب یہ تو دوسرے سیاستدان بھی یہی بتاتے کہ میں ایسا کروں گا میں سیاستدان نہیں ہوں میں سیاستدان ہوں میں خدمتگار ہوں اور میں سیاست اپنا گھر چلانے کے لیے نہیں کرتا ہوں ہم جانتے ہیں آپ گھر چلانے کے لیے نہیں کرتے میں سیاست کسی پاور کے لیے نہیں کرتا ہوں میں سیاست اپنے مظلوم لوگوں کو وہ کچھ دینے کے لیے کرتا ہوں جو زندوستان کے ہر ایک شہری کو کچھ آئین نے دیا ہے جس کا ہم ایک حصہ ہیں آج لوگوں نے آپ پہ بروسہ کیا ہے جس تعداد میں لوگ نکل کے آئے ہیں اس طرح کی ہم بھی صبح سے دیکھ رہے تھے ہمیں یقین مانیے گا ہمیں نہیں کہ لوگ اس طرح سے نکلیں گے یہ لوگوں نے آپ پہ بروسہ جتایا اس بروسے کو کتنا قائم رکھنے کے لیے آپ وعدہ بند ہیں اگر الطاب بخاری کو اپنی جان بھی دے نہیں پڑے گی وہ دینے اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا لوگوں کا بروسہ قائم رکھوں گا آپ نے مجھے جوائن کیا میرے ساتھ کچھ لمحات بھی شیئر کیے آپ کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا الطاب صاحب بہت شکریہ سعید الطاب بخاری اپنی پارٹی کے سر پر سین آگر سے ہمارے ساتھ آج کی اس خاص ملاقات میں اور اس خاص ملاقات کے دورہ پتے کی بات میں کل کے آئی ہے اور وہ پتے کی بات الطاب بخاری نے بتائی ہے تو ناظرین بتائیں آپ کو دیکھ رہتے آپ خاص ملاقات الطاب بخاری کے ساتھ تو آج کی پروگرام سے بس اتنا ہی سی ناغر سے مجھے کارڈنیٹ کیا پھر دوستے تو رکھے گا اپنا خیال دعاوں میں مجھے بھی رکھے گا یاد اللہ آپ کا میرا سب کا نگے بانو اللہ حافظ